کہ آپ کو کیونکہ پتہ چل گیا کہ آپ کا انجام قریب آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا آپ نے ادھر ٹپوسنی ماری ادھر ماری یہ کیا وہ کیا عمران خان نے کسی پریشر میں آپ کو اینار او نہیں دیا اب آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا آپ کو اینار او نہیں ملا تو اب آپ عدم اعتماد کا پینترہ کھیلنے جا رہے ہیں یہ جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک دم سے یہ کٹھے ہوئے ہیں اور عدم اعتماد کی بات شروع ہو گئی ہے یہ اصل میں وہ فرد جرم ہے جو آئد ہونے جا رہی ہے یہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک نیا آپ نے دیکھا تھا رانا سناولہ نے پچھلے دن کہا تھا کہ جو جج شہباز شریف کو سزا دے گا اس جج کی عدالت کا بھی گراؤ کریں گے اس کی رہائشگاہ کا بھی گراؤ کریں گے یہ کیوں کہا تھا پتا تھا اب سزا ہونے جا رہی ہے فرد جرم ہوگی اس کے پیچھے سزا ہوگی جواب کوئی نہیں ہے تو اس لیے شہباز شریف صاحب کے دن گنے جا چکے اس کے ساتھ دوسرے چوروں کے بھی دن گنے جا چکے نہ این آر او ملے گا نہ ڈھیل ملے گی عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے کھڑا رہے گا آپ ہمارے اتحادیوں سے ملاقات کریں یا آپ اس میں ملاقات کریں ہم آپ کو کسی صورت کسی پریشر میں این آر او نہیں دیں گے ہم اعتصاب کا پھندہ اور ٹائٹ کریں گے آپ کے گلے میں ہماری حکومت گھنٹا رہتی ہے دس سال رہتی ہے ایک سال رہتی ہے عمران خان اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوا نہ وہ اس کے لیے کوئی کمپرومائز کرے گا نہ وہ اس ارادے کے ساتھ حکومت میں آیا تھا عمران خان کیا لینے آیا تھا آپ لوگ کہتے ہیں ہم پوزیٹیو بات نہیں کرتے آپ پوزیشن پہ تنقید کرتے ہیں میں کچھ پوزیٹیو باتیں کرتا ہوں آپ دیکھئے گا اس کی اس کی کوریج نہیں ہوگی میڈیا میں کیونکہ ہم پوزیٹیو بات کرنا نہیں چاہتے یہ جو میں نے پہلی سٹیٹمنٹ زیان ہے ان کی دعا دار شہ سرخیاں نکلیں گی ان کی ہیڈ لائن چلیں گی لیکن اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا تو ہمیں اپنے انٹروسپیکٹیو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کدھر پہنچ گئے ہیں ہم اس قدر نیگٹیو ہو گئے ہیں کہ ہمیں صرف نیگٹیو خبر چاہیے بات کرنے کے لیے تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان چیزوں کو سامنے رکھنے سے پہلے میں مکمل طور پر مضمت کرتا ہوں جو کل ٹیلیویجن پر ہوا جس طریقے سے غریدہ فاروقی صحابہ کے شو کے اندر ایک مغلزات بکے گئے اور اس میں افتخار فتنہ صاحب ہوں یا اس کے اندر دوسرے لوگوں ان تمام نے شمولیت کی اور ایک وہ محسن بیگ صاحب جو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ وزیراعظم سے پیسے مانگنے آیا کرتے تھے اور اکیلے نہیں بارہ بارہ بندوں کے درمیان میں آتے تھے پرائیم منسٹر آفس کے اندر آتے تھے فردوس آشک آوان صاحبہ کے ساتھ یہ آئے باہر لون میں پرائیم منسٹر بیٹھے تھے وہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے پیسہ دیں تو میں پورے میڈیا کو نسٹ ڈال دوں گا میں پورا میڈیا کنٹرول کر کے آپ کے پاؤں میں پھینک دوں گا کیونکہ یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلاتے رہے اب سب کو پتا ہے نیوز ایجنسی چلاتے رہے تو یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ہر صورت کی کوشش کی کہ پہلے انہیں ایڈز کے پیسے ملے جب پرائیم منسٹر نے اس پہ جواب دیا کیونکہ ہم کبھی بھی میڈیا کو کہتے ہیں نہ مریم صفدر کی طرح کہتے ہیں کہ ان کی اوقات کیا یہ بات کر کے بتائیں ہاں ہم آپ کے ساتھ اخلاقیات کے اندر بیٹے ہوئے بات بھی کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ جھگڑا بھی کرتے ہیں اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے جی 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 میں بات کرتا ہوں میں آپ کو نہیں کہتا میں اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں کہہ رہا آپ کدھر سے کمینے آگئے تو اپوزیشن کا کہا ہمیں کرپشن آپ نے تھوڑی کی ہوئی ہے کہ آپ کمینے ہوں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ بلکل آپ کو یہ دکھ ہوا اور میں سمجھتا ہوں جب پرویز رشید ایک ملک کے جو وفاقی وزیر اطلاعات رہے ہوں اپنی آڈیو کے اندر کہیں کہ سینئر ترین صحافی کتے کی طرح بھونکتے ہیں تو آپ کی طرح ہمیں بھی تکلیف ہوگی صرف صحافیوں کو نہیں ہوگی یہ گھٹیا حرکت ہے کل جو ٹیلیویشن پہ ہوا وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سیاستانوں نے تو اس پہ بات کرنی کرنی میڈیا کے دوست اس پہ بات کریں یہ میڈیا کو اور صحافت کو ریفلیکٹ نہیں کرتا یہ والا ایٹیچوڈ جو کل ہوا وہ ایک صحیح صحافی کبھی بھی نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر ہم پیمرہ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ایکشن لیں صحافی برادری سے بھی پریس کلپ سے بھی صحافیوں کی تمام تنظیموں سے ہم کہیں گے اور محسن بیگ صاحب صرف میرے ایک سوال کا جواب دے کہ کیا وہ وزیراعظم کے پاس نہیں آئے تھے کہ ریشین کمپنی کو ڈیل دیں بھلے وہ مہنگی ڈیل ہے دوسرا سوال ہے کہ کیا وہ اس میں سے کمیشن نہیں بنا رہے تھے تیسرا سوال ہے کہ کیا جب انہیں انکار ہو گیا تو اس کے بعد وہ دشمن نہیں بن گئے تو اگر عمران خان اتنے برے تھے تو آج سے سال ڈیٹھ سال پہلے دو سال پہلے وہ کیا لینے آتے تھے پرائیم منسٹر ہاؤس میں کیا لینے آتے تھے پرائیم منسٹر سے اب میں آپ کے سامنے کچھ پوزیٹیو باتیں رکھتا ہوں پی ایس او جو گھاٹے میں تھا اللہ کا شکر ہے بتیس عرب کا پروفٹ آج دینے جا رہا ہے آپ کو ازبکستان نے اعلان کیا وہ پاکستان کا سی پورٹ استعمال کرے گا پاکستان سٹاک ایکسچینج پہلی بار دنیا میں فرسٹ اسلامک سٹاک ایکسچینج کا اوارڈ جیتا ہے ہم نے دوزار اکیس میں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر ہر لمحہ بگو موسیقے ر esqu票 ہرم ہ